ڈراما سیریل آفت کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ مہگ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اب اپنے بیٹی اور اپنے شہر کو لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے مہگ کا لکتا ہے کہ رضا کا بڑا بھائی اس سے سب کچھ چھین لے گا اور اس گھر میں اس کی جٹھانی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور شیری کے آنے کے بعد جو تماشا مہگ نے کریئٹ کیا اس کے بعد گھر کے تمام افراد یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ رضا کو الگ سے گھر دے دیا جائے ان کو الگ سے گھر دے دیا جاتا ہے اور بزنس میں بھی جو حصہ ہوتا ہے وہ انہیں دے دیا جاتا ہے ان کا اور وہ دونوں گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جاتی ہیں لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے مہگ رضا کے آفیس میں کام کرنے والے ایک آدمی کے ساتھ چوری چھپے جا کر ملتی ہے اور وہ دونوں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ رضا کو جتنی چلدی ہو سکے رستے سے ہٹا دیا جائے جب مہگ اور وہ اس کا دوست ہوتل میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو رضا بھی ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے رضا تو اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ کر آگو گولا ہی ہو جاتا ہے اور اسے بہاں سے لے کر گاری میں بیٹھتا اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا میں نے تمہارے لیے اپنے سارے رشتے اپنا گار بار چھوڑ دیا صرف تمہاری خوشی کی خاطر اور تم یہاں پہ بیٹھ کر میرے مرنے کی سازشے پلان کر رہے ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم عورت نہیں تم ڈائن ہو اور تم مجھے ہی راستے سے ہٹانا چاہتی ہو تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے مجھے رضا گاڑی کو تیز سے چلا رہا ہوتا ہے مہک اسے سمجھاتی بھی ہے کہ گاڑی آج سا کرو لیکن رضا کو غصہ ہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کو تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اور ایسے میں گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور رضا کی تو موقع پہ ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے رضا اپنی بیوی کی قاتل سب کچھ چھوڑ آیا تھا رضا تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا رضا تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اب شروع ہوگی اس ڈرامے کی اصل کہانی جو کہ بہت زیادہ ہونے والی کا انٹرسٹنگ